سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے حلف بھی اٹھا لیا اور مریم نواز اب پوری طرح سے تیار ہیں اگلی وزیراعلا کے طور پر اور پنجاب میں اب یہ کتنا مشکل اور چیلنجنگ ہوگا مریم نواز صاحبہ کے لئے پرفارم کرنا ہے کیسے موقع پر جب خیبر پختون خواہ میں ہم پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت دیکھیں گے اور سن میں ہم حکومت دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں اعلانات ہو گئے وہاں بھی مراد علی شاہ کو ایک بار پھر وزیراعلا سے نامزد کر دیا گیا ہے اور اب وہاں بھی بہت جلد یہ تمام معاملات فائنل ہو جائیں گے اور اسمبلیاں پھر اپنا کام شروع کر دیں گے لیکن مرکز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ایمکو ایم کے کچھ تحفظات نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور جب سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملاقاتیں کامیاب ہوئیں پیپلز پارٹی کی رضا مندی ہمیں دیکھنے کو ملی اس کے بعد سے مسلمی قنون کی طرف سے تھوڑا سا نظر انداز کیا گیا ایمکو ایم کو اور یہی ان کا شکوہ ہے کہ جو ڈیل ان سے پہلے ہوئی تھی جو ڈیمانڈز ان کی تھی اب ان پر اس طرح سے فوکس نہیں کیا جا رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خط لکھنے کی بات اس وقت کی جارہی ہے جو ایک ڈیمانڈ پاکستان طریقہ انصاف کی آئی ایم ایف سے سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف آڈٹ کروائے اس پوری صورتحال کا اور الیکشن پر انہوں نے آدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اب آگے موشی چیلنجز جو پاکستان کے ہیں وہ کس حد تک مشکل ہو جائیں گے اور پاکستان کی آنے والی حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا آگے موشی فیصلے کرنا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا اس پوری صورتحال پر ہم گفتو کریں گے میا جاویل لطیف صاحب مسلمی نورما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلے ذرا جو پنجاب میں اس وقت حکومت سازی کا عمل بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ مریم صاحبہ کے لیے کتنی چیلنجنگ صورتحال ہوگی جاویل صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ بتائے گا کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو پرفارم کرنا پڑے گا چونکہ مقابلہ ہوگا پھر کے پی سے سندھ سے تو یہ بڑا ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ہو جائے گا اور پرفارمنس پھر بڑا میٹر کرتی ہے کیا کہیں گے اس پر نہیں دیکھیں ان کا مقابلہ پنجاب سے ہو سکتا ہے پنجاب کا ان سے کیا مقابلہ ہوگا پنجاب تو پہلے ہی جب سے مسلم لیگ نون کے پاس ہے بہتر ڈیلیور کیا ہے اور لوگ مسالیں دیتے ہیں دنیا میں لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ پنجاب سپیڈ اور پنجاب مسلم لیگ نون کا جو ہمیشہ گورننس کے حوالے سے ہمیشہ ڈیولمنٹ کے حوالے سے ایک بینچ مارک رہا ہے وہ انشاءاللہ اس کو اور مزید بہتر کرنے گی انشاءاللہ کوشش کریں گے پنجاب میں تو آپ کانفرینٹ لگ رہے ہیں لیکن مرکز کی اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے چونکہ پیپلز پارٹی نے اپنی پارشل سپورٹ تو آپ کو دے دی اس پر اب ایمکی ایم کے بڑے تحفظات ہیں کہ سبھی آپ نے سارے عوضے پیپلز پارٹی کو دے دیئے ان کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو کوئی ڈپٹی سپیکر کا عوضہ دے دیئے جائے ان کو سندھ کا گورنر دے دیئے جائے چار پانچ بزارتوں کی وہ ڈیمانڈ آپ سے کر رہے ہیں تحفظات ان کی آپ کھل کر سامنے آ رہے ہیں آگے معاملات بہتر چلتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اگر سمپل مجارٹی نہ ہو تو یہ مسائل پہلے دن سے آخری دن تک رہتے ہیں اور یہ یقیناً ہیں بھی اور رہیں گے بھی دوسرا یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ اگر سادہ اکثریت بھی کسی جماعت کو نہ لینے دی جائے کنٹرول انتخابات ہوں کنٹرول نتائج ہوں اور پھر اس کا اگر کوئی چیز کنٹرول نہیں ہے تو وہ مریشت ہے اگر کوئی چیز کنٹرول نہیں ہے وہ کردے ہیں اگر کوئی چیز کنٹرول نہیں ہے تو مہنگائی ہے تو یہ سارے چیلنجز رہیں گے ہم تو کسی صورت حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے کیونکہ ہمارے پاس آدھا اکثریت نہیں بامرہ مجبوری سسٹم کو بچانے کے لیے یا ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا کوئی خوشی سے نہیں پیش کیا لیکن جاویز صاحب پیپلز پارٹی نے آپ سے ڈیمانڈ کی صدر ہمارا آپ نے کہا اوکے انہوں نے کہا چیرمنٹ سینٹ ہمارا آپ نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے دو گورنرز مانگے آپ نے وہ بھی دے دیئے اب یہاں ایمکے میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو ابھی تک کچھ ملی نہیں رہا ہمارے ساتھ جو شراکت کا فارمولت ہے ہوا تھا اس میں ابھی تک بات آگے ہی نہیں بڑی اگر اس موقع پر وہ اعلان کر دیتے ہیں ایسا سوچتے ہیں یا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا راضی کرنا کسی اعتماد کو یا نراز کرنا وہ تو ایک سپریٹ ڈیشو ہے حکومت سازی کے لیے یا حکومت کو چلانے کے لیے مگر سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ تو ریاست بنی رہی ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے کس دینی آئی ایم ایف کو کتنے ارب ڈھولر کی کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ گیس کے ریٹ بڑھ گئے پچھلے آر دا دنوں میں آگے بجلی کے ریٹ بڑھنے والے ہیں اس سے لوگوں کی چیزیں نہیں کر رہی ہیں اس سے انڈرسٹری باندھ ہو جائے گی بے روزگاری بڑھ جائے گی یہ ساری چیزیں جو چیلنجز ہیں دیکھنے والی تو بات یہ ہے کہ ان کو ان پر بات کرنے چاہیے ہم وزارتوں کے چکر میں لگے ہو گئے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ چکر میں لگے ہو گئے ہیں کہ سلان جماعت جو ہے وہ بھس جائے اور ہاں جو ہے گیلری میں بیٹھ کے دیکھیں تو یہ روش یا رویہ جو ہے کسی جماعت کے لیے قومی جماعت کے لیے یا خود کو ایک عوامی جماعت کہے اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا اور سب قوم بھی دیکھ رہی ہیں اور حکومتیں بنانے اور گرانے والے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن جاوید صاحب یہ اب ایک بار پھر کیا سارا ملبہ مشکل فیصلوں کا اور چیلنجز کا وہ نون لیگ پر ہی گرے گا ہم نے دیکھا تھا دوزار اٹھارہ میں جب حکومت یا بھی ریسنٹ جب آپ لوگ کی حکومت ختم ہوئی ہے دوزار بائس میں جو بنی تھی پی ڈی ایم کی جیسے ہی وہ حکومت ختم ہوئی اگز دوزار تیس میں آپ پیپلز پارٹی نے سارا ملبہ نون لیگ کے اوپر ڈالا کہ جی آپ لوگوں نے مہنگائی کی اور آپ حکومت صحیح طور پر نہیں چلا سکے تو یہ ابھی تو پیپلز پارٹی کابینہ کا بھی حصہ نہیں ہے تو وہ تو کوئی بھی بار اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہوں گے اور سب کچھ آپ کے اوپر آئے گا دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب وہ سولہ ماہ کی حکومت میں حصہ تھے اس کو انہوں نے حکومت ختم ہونے کے بعد بھی سون کیا اور آج جب شراکت داری ہوئے گی نہیں ان کی تو اس کے مطلق کیا کہیں گے کل کو وہ سارا آہ آہ زمانہ جانتا ہے اور ہم سب بھی جان رہے ہیں مگر اس کے باوجود میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ انتخابات میں ہوا اور نتائج جس طرح آہ کسی کے حق میں بنائے گئے اور سہولت کاری دی گئی اس سے ریاست کو نقصان ہوا ہے اس سے صرف مسلم لیگ کی قیادت کو یا مسلم لیگ کو نقصان نہیں ہوا ابھی جو میں بات کہہ رہا ہوں اس سے نقصان ریاست کو ہوگا جو آپ کوٹ کر رہے ہیں مختلف جماعتوں کی نرازگی کو تو آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ نرازگیاں اسی لیے تو انکیٹے تھے کہ ہمیں کسی طور پر بھی حکومت کا حصہ نہیں بڑھنا اور ایک طرف یہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی نرازگیاں اور ایک طرف سسٹم سے نرازگی ہے جاویسا پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ اب آئے میں اس سے ارمان کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آڈٹ کروائیں اگلے انتخابات کا تو یہ جو اب ان کا یہ خط لکھنے کا فیصلہ ہے اس کو آپ ساری جماعتیں حکومت کیسے دیکھ رہی ہے چونکہ ظاہرے آگے معاشی فیصلے تو آپ لوگوں نے کرنے بچھنی بات سی بی سی ہے کہ یہ ملک دشمنی ہے میں اس سے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں مگر پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اداروں میں بیٹے کسی شخص سے آپ کو کسی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر آپ ریاست کو نقصان دینے کے لیے اس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو وہ ریاست دشمنی کے تناظر میں دیکھا جائے گا انہوں نے پہلے بھی اسی طرح کیا آئی ایم ایف کو خط لکھا انہوں نے دو صوبوں اسی طرح اپنے اس وقت کے جو وزرائے ان کے خزانہ تھے ان سے یہی باتیں کروائیں اور آج اگر بات کرنے سے یا خط لکھنے سے زیادہ آگے عمران خان کی ہدایت پر ایک صوبے کی حکومت یہ بات کرے گی تو پھر یقیناً مالیاتی ادارے سوچنے پہ مجبور بھی ہوں گے اور پابنیاں لگیں گی تو جاوی صاحب اب انہی حالات میں آپ لوگوں کو آنے والی حکومت کو بجڑ بھی بنانا ہے انہی حالات میں اب آپ کو ایم ایف سے بھی ڈیل کرنا ہے تو یہ کتنے مشکل چیلنجز آپ کو لگ رہے ہیں یہ ٹاسک آپ لوگ کے لیے حکومت سمالتے ہیں کتنے مشکل ہو جائیں گے کیسے ڈیل کریں گے اس پوری صورتحال کو دیکھیں یہ سارے چیلنجز جو ہیں اگر کوئی بھی حکومتے وقت بننے جا رہی ہو تو اس کے علم میں نہ ہو تو یہ تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی یہ سارے چیلنجز سامنے ہیں اور جن چیلنجز کا سامنا مالیاتی اداروں کے سامنے حکومتے وقت کو کرنا پڑے گا وہ بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کن حالات میں اگر مالیاتی اداروں کو کوئی خط لکھے گا پاکستان کے مفادات کے خلاف تو وہ پاکستان کا دشمن تصور ہوگا وہ کبھی پاکستان کا خیرخہ تصور نہیں کیا جا سکتا چہتر سالوں میں کسی بھی جماعت میں وہ آپوزشن میں بیٹھی ہو وہ قیادت قید میں ہو کبھی کسی میں مالیاتی اداروں کو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرنے کی دعوت نہیں دی انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے تو یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے جاریز اب یہ ایک آخری سوال ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ الیکشن کا آڈٹ کروا دے آپ لوگ آپ کی حکومت جب آ جاتی ہے تو اس حکومت کا آڈٹ کروائیں گے چونکہ کموں بیش ساری ہی سیاسی جماعتوں کو اس وقت تقریباً اعتراضات ہیں اور وہ ان انتخابات کے نتائج کو مسترد کر رہے ہیں یار مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ بھائی دوسرے ممالک کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کا کس نے حق دیا میرا آئین کیا کہتا ہے میرا قانون کیا کہتا ہے اس کے مطابق بات کی جائے آپ کو اپنے عداروں پر اعتمال ہی نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں عالمی جو عدالتیں ہیں ہم ان کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور چار سال آپ کیا کرتے رہے ہیں بھائی چار سال آپ نے اپنے مخالفوں کو جس طرح قیدو بند میں رکھا جس طرح عذیتیں دیں کیا اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ عداروں پر بات کریں عداروں کے مطلق اگر کوئی آپ کے پاس سمجھوید ہے تو آپ کھل کے بات کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر دوسرے ممالک کو مداخلت کی دعوت دیں یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک ازاد ریاست ہے جو آپ اپنے لیے کہتے ہیں دوسرے ممالک کو آپ اپنی ازادی کو سلط کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ازادی ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ازادی مفادات بہت بہت شکریہ جعبی نتیف صاحب مسلم لگون کے سینئے رانوما کہہ رہے تھے کہ کسی دوسرے ملک کو کیوں اس وقت یہ دعوت دی جا رہی ہے اور غیر ملکی اداروں کو ایک آ جا رہا ہے کہ ادخابات کو آڈٹ کروائیں ملکی آئین اور قانون کے مطابق ہی ہمیں آگے چلنا ہوگا اس پوری صورتیال پر ہم گفتو کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کا موقع جانیں گے شوکت عیسیٰ صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آج زامرہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ شوکت عیسیٰ صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے بتائیے گا اب یہ انتخابات کے آڈٹ کا جو ایشو ہے اس کو آپ لوکل لیول پر بھی تو اس کو سورٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا مطالقہ ادارے موجود ہیں ٹربنلز میں آپ کی پہلے پیٹیشنز ہیں وہ پینڈنگ ہیں بائی سیٹوں پر آپ لوگوں نے اتراز بھی کیا ہے عدالتیں بھی موجود ہیں تو ایک عالمی ادارے کو آپ دعوت کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آڈٹ کروائے اور پھر پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ بڑھ جائیں چیلنجز مزید پاکستان کے لئے مشکل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کو بتا ہے الیکشن کمیشن کی جو صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں جس طرح کے نتائج دیئے ہیں میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے بدرین الیکشن ہوئے ستتر کے الیکشن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں داندی ہوئے لیکن اس کا ریکارڈ بھی ٹھوڑ گیا ہے تو اس پہ تو کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے بہرحال جو آپ نے بات کی دیکھیں انٹرنیشن اداروں کا یہ محصد نہیں ہے کہ ہم ان کو انوارمنٹ دے رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آکے ہمارے معاملات میں داخلت کریں جو اس وقت کرزہ لیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس وقت ہوتا ہے جب ان کے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہم پینتالیس اور سنتالیس اور چیالیس میں کیا گڑھ بڑھ ہوئی ہے جالی منڈیٹ لے کر لوگ اگر سمجھے میں پہنچے ہیں وہاں حالف اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کرزیں لیتے ہیں تو اس کرزوں کا کیا ہوگا کیونکہ لوٹانت عوام نہیں ہے تو عوام کا کیا عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو جس وقت عمران خان کی حکومت ختم کی جا رہی تھی تو اس پہ یہی عظام تھا نا کہ جی مہنگائی ہے اور مہنگائی کی ویسے عوام پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی حکومت میں چھیں جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی تو مہنگائی میں کمی آئی ہے کون سا ریلیف دیا انہوں نے عوام کو ڈیڑھ سال شباز شریف کی حکومت رہی اور آخر میں جا کے انہوں نے اپنے ایم ایس کو اتنے بے تہاشا پیسے دیئے کہ خزانہ خالی کر کے چلے گئے اور اس کے بعد اب دوبارہ جو نگران حکومت آئی وہ بھی ان کے پی ڈی ایم کا تصلحل تھا آج اگر آپ دیکھیں تو وہی پی ڈی ایم کی جمعاتوں کو دوبارہ مائنس مولانا کر کے ان کو واپس لانے کی کوشش ہو رہے تو ان کے پاس آلہ دین کا چراغ یہ کیا کریں گے پہلے سے اتنا کرزہ ہے بیرونی کرزہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کرزہ لیا جا رہا ہے اس کی کیا گرنٹی ہے کہ یہ عوام پہ خرچ ہوگا یا یہ کرزے واپس کرنے پہ خرچ ہوں گے یہ اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی کیونکہ ہم میں جو دیکھا ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ڈالر کبھی ان کے قابل میں نہیں آیا اگر اس دار کو ہی دوبارہ وزیر خزانہ ہی بنانا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملکہ لیکن شاکر صاحب یہ نیا آئیم اے پروگرام ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے جو اگلے چھے سے آٹھ ماہ میں پاکستان کو اس وقت بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے ان حالات میں اگر یہ پروگرام رک جاتا ہے ڈیلے ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر یہ ایک ڈالر شاید چار سو روپے سے بھی زیادہ چلا جائے پاکستان میں پیٹرول شاید پھر پانچ سو روپے لیٹر مل رہا ہے حالات کتنے سنگین ہو جائیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف ہو گیا ورڈ بینک ہو گیا یہ اپنے کرسے اپنے مفادات کے لیے دیتے ہیں یہ نہ ہمارے کہنے پر روکتے ہیں نہ یہ رکیں گے لیکن ہمارا فرض بن رہا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے صرف عودوں کی بند دربانٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کوئی کہتا ہے مجھے سینٹ کا چیئرمین بناو کوئی کہتا ہے مجھے صدر بناو اور عوام بیچاری رول رہی ہے اس وقت کیا حالات ملکہ آپ ایک غریب آدمی سے پوچھیں تو کیا ہم ان کی بات بھی نہ کریں آجیز دامرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما بھی موجود ہیں چونکہ اب وہ حکومت کا بھی عملی طور پر تو حصہ نہیں ہے لیکن ان کی سپورٹ ان کی پارٹی ملے حکومت بنانے میں تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ عوام کو اعتماد میں کیسے لیں گے آجیز دامرہ صاحب آپ کی پارٹی کو بھی تحفظات تھے اعتراضات تھے الیکشن کے نتائج پر وہ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر کیا ختم ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ عوام کو اعتماد ملیں آئی ایم ایف سے وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کا آڈٹ کریں تو یہ جب یہ حکومت بن جائے گی تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات کا آڈٹ کروائے جائے اب یہ ایک نیا قانون نکل کیکہ ہے کہ جی ہم نہیں ہیں تو کوئی اور بھی نہیں اور یہ پی ٹی آئی کا وطیرہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی ہم نہیں تو اس ملک میں ایٹم بم گر جائے اور یہ ان کو اون کرتے تھے ٹاکٹ چوزما کے ان کی اونرشپ تھی اس اسٹیٹمنٹ کی آج اگر یہ آئی ایم ایف کو ایک بار فرخت لکھ رہے ہیں آمریکہ سے مطالبات ہو رہے ہیں تو بھائی آپ امریکہ کے اتنے خلاف ہیں آج آپ امریکہ کے لیے مطالبے کرتے ہیں کہ وہ آ کے پاکستان کی الیکشن کو چیک کرے گا یا آئی ایم ایف کرے گا اور ملک کو امدادی جو ادارے ہیں وہ امداد نہیں دے گا تو یہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے اور اللہ انہیں مبارک کرے کہ یہ ان کی سیاست ہے اگر سمجھتے ہیں کہ ریاست کی حمایت کی ہے تو بالکل کریں جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے اس ملک کی واحد پیپلز پارٹی ہے جو الیکشن پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ اپنی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ حکومت بنانا بھی ایک پروسس ہے اس ریاست کو آگے چلانا ہے تو وہ ہم ووٹ دیتے ہیں بورانی کیفیت پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں کہیں پہ ہمارے کینیڈیٹ کے خلاف کسی کو اگر اعتراض ہے تو وہ جائے متعلقہ فورم پہ ان کو چیلنج کرے اور پیپلز پارٹی کی تمام جی ٹی وی نشستیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی تھی یا اس میں رنگنگ کی گئی تھی وہ ان کو ختم کرائیں بائیلیکشن کرائیں اور جیت جہاں ہم انہیں قبول کریں گے جہاں تک ہمیں اعتراض آتا ہے تو ہم ان متعلقہ اداروں میں جا رہے ہیں مگر کسی پارٹی نے ریاست کے خلاف بیانات نہیں دیے کسی پارٹی نے پی ٹی آئی کی طرح ریاست کے خلاف کوئی سازچ نہیں کی کہ ہم نہیں تو ایٹم بم گر جائے ہم نہیں تو آئی ایم ایف کرزانہ دے ہم نہیں تو یہ الیکشن پراسز روک دیا جائے اب یہ تانے دے رہے ہیں کہ کوئی صدر بن رہا ہے کوئی پرائیم منسٹر اوہ بھائی کوئی تو بنے گا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا پیپلز پارٹی نے کہ یہ پی ٹی آئی بنا لے ہم نہیں بناتے پی ٹی آئی بنا لے مگر آپ نے کہا ہم بات نہیں کریں گے آپ بات کر رہے ہیں مولانا فضل امان سے جس نے آپ کو یہودی قرار دیا اور آپ نے ان کو ڈیزل قرار دیا تھا یہ آپ کا اگر حق ہے تو کسی دوسری پارٹی کا بھی حق ہے کہ وہ حکومت میں ڈائرٹ شامل نہ ہوتے ہوئے ووٹ دے اور ریاست کو بچائے صحیح جی شوقت عصد زہیزہ پہلے تو پیپلز پارٹی نے آپ کی طرف ہاتھ اٹھ بڑھایا تھا آپ آتے حکومت بناتے اور یہ سارے جو کمیاں خامیاں نا اہلیاں رہ گئی تھی یہ ان سے بھی آپ پاک کر سکتے تھے اس نظام کو موقع تو آپ کے ہاتھ میں لیکن آپ نے گوا دیا دیکھیں ہمیں اس طرح کے موقع تو سو مل جائیں گے لیکن دیکھیں کہ اس لیے موقع پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے اور اگر ہم یہ منڈیٹ چوری نہ ہوتا تھے ایک سو ستر ایک سو اسی سیٹیں ہماری ہوتی ہیں آج حکومت ہماری ہوتی اور اگر سخت فیصلے بھی ہوتے تو ہم کر سکتے تھے کیونکہ عوام ہمارے ساتھ تھی عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے اب حکومت میں کوئی اور آ کے فیصلے کرے گا تو یہ عوام کیسے مانے گا آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک مہینہ دو مہینے بعد یہ آپ اپنے ساتھ لکھ لیں یہ عوام سڑکوں پہ ہوگی کیونکہ پیٹرول انہوں نے اور مہنگے کرنا ہے بیجلی اور مہنگی کرنی ہے گیس مہنگی کرنی ہے مزید تو کیا لوگ اس کو برداشت کر لیں گے کہ یہ اس طرح جالی منڈیٹ لے کر لوگ آئے ہیں اور اس طرح مسلط ہو کر وہ عوام پہ بیجلیاں گرائیں تو ہم تو اس چیز سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہوگا پاکستان کی معیشت آل لیڈی گر چکی ہے مزید مشکلات ہوں گی تو کیا اس وقت ہم آواز نہ اٹھائیں ہم اپوزیشن میں بیٹیں گے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا اور انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اب آواز اٹھائیں گے اور عدالتوں میں بھی بات کر رہے ہیں عوام کے پاس بھی جائیں گے تو یہ تو ہمارا قائم بھی ہے آپ کبھی یہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ نتائج کو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بہترین موقع تھا آپ نے ضائع کیا ہمارا تو موقع یہ ہے کہ پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں نے اس ملکہ بیڑا گھر کیا ہے اور آج بھی ہمارا یہی موقع ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہی پاکستان اور انہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسے مل کر بات کریں یہ آپ نے سٹینڈ دیا آپ نے نہیں بیٹھے اب یہ جماعتیں مل کر حکومت بنائیں تو دھامرہ صاحب یہ جو متعلقہ ادار ہیں الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبنلز ان پر آپ کا اعتماد ہے کہ اگر وہ الیکشن ڈے پر وہ معاملات کو صحیح طور پر نہیں چلا سکے تو اب جو پیٹیشنز آئیں گی یا درخواستے جائیں گی وہ اس میں پھر وہ کمیاں خامیاں وہ دور کر لیں گے سیٹ ہو جائے گا سیکھیں ایک تو کامل بات یہ ہے کہ ایک رواج نکل پڑا ہے اس ملک میں کہ ہمیں کسی اپنی ہار کو ماننا نہیں ہے اور آئندہ ہونے والی الیکشن بھی اسی طرح کے آوازوں میں گونجے گے اور آپ کو نظر آئیں گے کہ ہر کوئی الزام لگا رہا ہے مگر آپ کو انیلائیسز یہ کرنی چاہیے کہ کون میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے اب مثال کے طور پر ابھی شوکت یوسیز صاحب نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تباہی مچا دی اور بھائی جان پی ڈی ایم کے صدر سے تو آپ مل رہے ہیں پی ڈی ایم کے صدر نے تو آپ کو یہودی قرار دیا تھا یا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضرمان جو چوری میڈٹ چوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ کیپی کے اندر کر رہے ہیں ان سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں اور آپ کو جو زمانتیں دی ہیں یہ ایم نے دی ہیں امریکی کسی عدالت نے دی ہیں یا اس ملک نے دی ہیں ابھی تو دھڑا دھڑ آپ کی زمانتیں ہو رہی ہیں آپ کے لوگوں کی اس پر تو بڑا خوش ہے آپ تو ایم کو بیچ سے کیسے لا رہے ہیں آپ بیچ میں کیا ایم یہ الیکشن کرائے گا کیا آپ کے اس ملک کے عدالتی جوڈیشری سسٹم پر اعتماد نہیں ہے اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ کی زمانتیں کون کر رہا ہے آپ کی روپوشیاں کیسے ختم ہو رہی ہیں یہ جواب دیں اعتکوم کو صحیح جی شاکت صاحب تو عدالتیں موجود ہیں آپ عدالتوں میں جائیں ہائی کورٹس ہیں سپریم کورٹ ہے وہاں جا کر آپ انصاف کے لیے اپیل کر سکتے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں دیکھیں ہم عدالتوں میں آلڑی گئے ہیں آپ کو پتہ ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ انصاف ملے گا بھی لیکن کنٹرول انصاف ہے وہ تمہیں ملے گا شاکت صاحب یہ جو تقریباً 80 سے 90 سیٹس پر آپ کا کلیم ہے کہ وہ آپ کی سیٹس ہیں اور وہ کسی اور کو دے دی گئیں تو وہ تمام کی تمام پیٹیشنز آپ نے فائل کر رکھی ہیں عدالتوں میں لیکن بالکل ہے میری اپنی پیٹیشن ہے مجھے کل سنا گیا نہیں کہاں پہ آئی ایم 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 پیٹیشن ڈالی ہے یا عدالتوں میں ایم پیٹیشن کمیشن میں بھی ڈالی ہے ہی کورٹ میں بھی ڈالی ہے آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ یہ جو حکومت بنے گی آہستہ آہستہ آدھے لوگ تو ادھر آ جائیں گے ان کے ان کو یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ ساری زندگی کے لئے ایسا نہیں ہوگا جو کچھ ہوا جس ملک کے ساتھ ہم سب کو اس کو دیکھنا پڑے گا اب عوام میں بڑا شعور آ چکا ہے شامل صاحب یہ کہہ رہا ہے آدھے لوگ ان کے اگر آپ کی طرف آ جائیں گے تو جو دس اپریل دو ہزار بائس کو گوہ تا کیا وہی تاریخ دورانے جا رہی ہے آگے آنے والے دنوں میں نہیں نہیں ان کی سب سے بڑی جو غلطی میں بتا رہا ہوں انہوں نے مولانا کا آؤٹ کر دیا ہے مائنس کر دیا ہے اب وہی ان کے لئے سردرد بنے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں اور ہم تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں تعانیٰ دیتے ہیں کہ آپ نے مولانا سے ہاتھ ملا لیا ہم نے مولانا سے مل کے کوئی اتحاد نہیں کرنا ہے نہ کوئی مل کر الیکشن لڑنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ داندی ہوئی ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں صحیح میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی میف سے جو آپ مطالبات کر رہے ہیں وہ کس سنس میں کر رہے ہیں ان کا جواب دے دیں اس پرواہ میں ذرا جی شوکت صاحب دے دی ہے اگر سنا ہو تو میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ آئی میف ہمارا کوئی ماما چاچا نہیں ہے اگر وہ کرزہ دیتا ہے تو اس مل کے عوام کو دیتا ہے تو اس مل کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کرزہ کہاں لگ رہا ہے ایک ایک پیسے کا حساب ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہے نا کہ جو بھی آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہمیں کہا گیا کہ جی کرزہ بڑھ گیا کرزہ بڑھ گیا اور ہم اس کو ختم کریں گے اس کے بعد کیا ہوا آپ نے دیکھا ڈالر تین سو پہ چلے گیا وہ کرزے اور بھی بڑھ گئے تو اگر کرزے ہی پڑھا کہ حکومت کلانی ہے چلیں بہت بہت شکریہ 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 صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے آجیز آمرہ صاحب پاکستان موجود تھے دونوں رانماؤں کا اور تمام اس وقت سیاسی جماعت اندھانلی کا شور مچا رہی ہیں لیکن اب پاکستان طریقہ انصاف آئی ایم ایف سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ الیکشن کا آڈٹ کروائیں اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد فیاضر حسن چوان صاحب اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے سینئر رانماؤں موجود ہوں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے پاکستان طریقہ انصاف کو الیکشن کے نتائج پر اعتراضات ہیں اور کئی سیٹس پر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا منڈیٹ شیننے کی کوشش کی گئی اور آڈٹ کا مطالبہ ان کے جانب سے کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کو خط کے ذریعے اور آئی ایم ایف سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو اگلا پروگرام دینے سے پہلے اگلا قرض دینے سے پہلے یہ انتخابات کا آڈٹ کروائے اور جو ان کے خدشات ہیں جو تحفظات ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اس کو دور کیا جائے اب ان حالات میں جبکہ معاشی رحاہ سے پاکستان کو اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کی بڑی ضرورت ہے اور اگلے چھے سے آٹھ ماہ میں پاکستان کو بڑی بڑی پیمنٹز کرنی ہے ان حالات میں اگر آئی ایم ایف کے ذہن میں ان کے پلانز میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور اگر یہ پروگرام تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو پاکستان کے چوبیس پچیس کروڑ عوام اور پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ کتنی خطرناک صورتحال ہوگی کیا پاکستان کی معیشت ایک بند گلی میں چلی جائے گی اور پھر اس کے سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کو کیا نقصانات اور فوائد ہوں گے اس پر ہم گفتو کریں گے فیاض علسان چوہان صاحب سے جو کہ سینئر رانوما استحقام پاکستان پارٹی کے ہمارے صاحب موجود ہیں فیاض صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ بیرونی مداخلت کی دعوت اس وقت دی جا رہی ہے آئی ایم ایف سے ایک آ جا رہا ہے کہ آپ پہلے انتخابات کا آڈٹ کروائیں پھر آپ اپنے جو آگے آئے آپ کا پلان ہے وہ پاکستان کو دیں تو یہ اس مطالبے کے پیچھے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں سر عام کاف لیگ کے منڈیٹ کے اوپر چھاپا مارا گیا اور دھاندی کی گئی کیا کاف لیگ کہی جناب جو انڈوں میں یا آئی ایم ایف کے پاس کہ جناب پاکستان کی مداد روک دی جائے اور پاکستان کا قرض روک لیا جائے کیا دو ہزار اٹھارہ کے اندر سر عام جناب دھاندی کر کے پی ٹی آئی کو الیکشن جتایا گیا اور کیا لون لیگ یا پیپرز پارٹی گئی آئی ایم ایف کے پاس یا عالمی طاقتوں کے پاس یا بیرونی طاقتوں کے پاس کہ پاکستان کا جناب الیکشن کا لدم قرار دے کہ اس کو قرض اور اس کی امداد روکی جائے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا تحریک انصاف نے آج سے دو سال پہلے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ پی ٹی ایم کی حکومت کرنے جاری تھی اور ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی تحریک انصاف کی اپنی داتوں سے کھولے لگی ہوئی تھی اس وقت بھی شوکر ترین نے میں ان میٹنگز میں بیٹھا ہوا تھا جس میں یہ جناب سختی کے ساتھ آرڈر کرتے تھے زوم میٹنگز میں بانی چینل تحریک انصاف اور یہی شوکر ترین صاحب نے پھر تیمور جھگڑا کو کے پی کے وزیر خزانہ کی ایسی ایس سے اور بوسل لواری کو پنجاب کے وزیر خزانہ کی ایسی ایس سے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے خط لکھنا ہے اور سرکاری طور پر خط لکھنا ہے کہ جناب ہم ایک صوبے کے نمائدے ہونے کے ناتے سے آئی ایم ایف سے مطالبہ کرنے ہیں کیونکہ ریاست پاکستان کو قرض بھی نہ دے اور اسے معاہدہ بھی نہ کریں چاہے ملک ڈوب جائے چاہے ملک دوالیا ہو جائے چاہے پاکستان کی عوام مہنگائی اور بینوزگاری کی چونگل میں فرس کے تباہ و برباد ہو جائے آج دوسری دفعہ پھر پہلے انہوں نے وجہ رکھی کہ ہماری حکومت جناب چینج کی گئی ہماری حکومت گرائی گی اب انہوں نے پھر ایک دفعہ بانی چیرمن تحریک انصاف وہی ریاست سے بے وفائی کرنے اور سونی درتی سے بے وفائی کرنے جا رہے ہیں اور یہی حرکت کر رہے ہیں جو سریحاً میں یہ سمجھتا ہوں ریاست سے بغاوت ہے ریاست سے بغاوت ہے تیسری دفعہ کہوں گا جو ریاست سے بغاوت ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو نیوٹل عوام ہے جو اگر اس پر سپورٹ بھی کرتی تھی انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ بانی چینل تحریک اصاف کس ایجنڈے پر یہ ہے وہ ہے اور کیا پاکستان کے ساتھ کلنار کرنا چاہیے جو طریقہ کا ارخیار کیا جا رہا ہے جس طرح ایک بیرونی ادارے کو ملک میں مداخلت کی دعوت دی جاری ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی ہر شخص مضمت کرے گا وہ تو کوئی اس کے حمایت میں بات نہیں کرے گا لیکن جو ان کا مقصد ہے جو ان کا مطالبہ ہے کہ یہ انتخابات کا منڈیٹ چوری ہوا ہے اس میں دھاند لی ہوئی ہے اس کا آڈٹ کروایا جائے آپ کو نہیں لگتا کہ اب حکومت بننے جا رہی ہے تو حکومت میں شامل جماعتوں کو خود آگے آنا چاہیے وہ کہیں کہ ہم منڈیٹ کرائیں گے ہم اس نظام کا حصہ ہیں ہمیں نظام چلانے تو اسی نظام میں رہتے ہوئے اس کا آڈٹ کروایا جائے گا تو ابھی تک سیاسی جماعتیں سوال سے آگے نہیں آگے کہ اس نے منع کیا ہے کہ ان کا آڈٹ نہ ہو پاکستان کے آئین کے اندر اور قانون کے اندر ہر چیز ڈیفائن ہے اور پھر میں آپ کے ایک چیز اور بتا دوں بریسٹر گوھر سے لے کے اور ان کی ساری قیادت جائے اور صبح شام جو کوالی پڑھ رہی ہے نا ایک سو اسی سیٹے جیت گئے اور جناب ٹوٹل بانویں سیٹے ان کی ڈیکلیرڈ ہے جو باقی اگر ان کا مطالبہ مال لیا جائے تو اٹھاسی سیٹے ہیں ان کی جناب اٹھاسی سیٹے ہیں جناب اس کے اوپر ڈاندی ہوئی ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے ارزاد پوری پاکستانی قوم کے لیے صرف الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے بائیس کووی سملی کی نشستوں کے اوپر جناب اعتراض آیا ہے بائیس نشستوں کے اوپر جناب الیکشن ٹیبنل کے اندر کیس آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ صرف پاکستان کی عمام کو بمکو پلا رہے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پہ اور پاکستان کی سوسائٹی کو اور پاکستان کی سسٹم کو ڈی مارلائز کر رہے ہیں ریالٹی میں اگر اٹھاسی سیٹے ان سے گئی ہیں تو اٹھاسی سیٹوں کے اطراز اور الیکشن ٹیبل میں کیسز کیوں نہیں آئے یہ ایک سمپل سادہ سا سوال ہے مسئلہ فیسا گورس نہیں ہے یہ جو صبح شاہ پریسٹر گوھر اور پوری قیادت کہتی ہے ایک سو اسی سیٹے ایک سو اسی سیٹے تو جناب پھر اٹھاسی سیٹوں کے اوپر کیوں نہیں ہے آپ کا اطراز آیا کیوں نہیں ہے آپ نے الیکشن کمیشن میں دائر کیا اور پھر پورا پاکستان کے اندر اپنی الیکشن کی دھاندلی کو ریکٹیفائی کرنے کا اور آرڈٹ کرنے کا طریقے کار موجود ہے ادھر تو آپ جانی رہے اور پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے اور ریاست کو ڈی فیم کرنے کے لیے آپ پوری دنیا کے اندر گھوم رہے کیونکہ آپ کو جو لوگ چلا رہے ہیں نا جو بیرونی طاقتیں اور بیرونی ملک دشمن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے ان کا ایجنڈا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے پاکستان کو بدنام کرنا ہے اس چیز کو استعمال کر کے آئی ایم ایف کا معاہدہ روکنا ہے جیسے پی ڈی ایم حکومت میں ایک سال تک جناب آئی ایم ایف نے معاہدہ نہیں کیا تھا اور انہوں نے دیوالیا 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 کی رٹ لگا کر بلکل دیوالیا کروالیا تھا پاکستان کو اب یہ دوبارہ وہی ننگا اور گندہ اجناس کھلنا چاہ رہے ہیں تو فیاض صاحب یہ جن بائی سیٹس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے الیکشن کمیشن بھی اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں اب دو ہفتے کا وقت گزر چکا اب تک تو ان بائی سیٹوں سے متعلق ایک ایک چیز کلیر ہو کے سامنے آ جانی چاہیے تھے ارباب بھائی ارباب جائیں گی سب خدا کا واسطہ ہے یہ کوئی وہ گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے ایک تھا راجہ ایک تھی رانی دونوں مر گئے ختم کالی یہ کو سیپل یہ چیز نہیں ہوتی وہ ہر چیز کے ایک طریقے کار ہوتا اور پہلی دفاع نہیں ہو رہا یہ پچھلے انیس سو ستر سے لے کے اب تک جتنے الیکشن ہو رہے ہیں سب میں یہی طریقے کار ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تین مہینے کا نوے دن یہ ایک سو بیس دل آئین کے اندر ڈیفائن ہے کہ اس کے اندر اندر الیکشن ٹیبنل نے فیصلے دینے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر جناب آپ کی اپیل ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے اس کے اوپر اپیل آپ کی سپریم کورٹ کے اندر ہوتی ہے ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے یہ کچھ بنانا ریاست تو نہیں ہے لیکن فیصل صاحب یہ ابھی تک فارم فورٹی فائی و فورٹی سیون کی بنیاد پر جو نتائج ہیں کم از کم ان بائیس نشستوں کی حد تک وہ کلیریٹی تو آ جانی چاہیی دی کہ فارم فورٹی فائی و ایک ہے بائیس نشستوں کا آ گیا نا اب سسلہ چلے گا ایک سو بیس دن میرے خاند ڈیفائن ہے I think so پہلے نوے تھے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے اندر امیڈمنٹ کر کے I think so کہ ایک سو بیس دن ڈیفائن کیا ہوئے ہیں ایک سو بیس دنوں کے اندر فیصلہ آ جائے گا چار مہینے کے اندر اس کی انویسٹیگیشن کر کے فیصلہ دینے کا پاپند ہوگا ابھی تو آپ کے پدرہ دن دیل ہوئے اب اس تین سے چار مہینوں میں غیر یقینی کی بھی صورتیال رہے گی چونکہ حکومت سازی اور حکومت کی تشکیل بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اور ان کا احتجاج بھی چلتا رہے گا وہ سڑکوں پر ہو وہ اسمبلی کی صورت میں ہو وہاں تقریریں نہیں کرنے دی جائیں گی پھر ایک وہی ماحول رہے گا جو اس سے پہلے دوزہ اٹھارہ میں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا یہ ایجنڈا ہے ان کا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا یہ آپ کے پروران کی وساطہ سے میں آپ کے ایک بریکنگ دے دوں آئیے رکھ کے ساتھ مہائدہ ہونے اس کے بعد کوکلہ چپاکی جمعیرات آئیے جڑا آگے پچھے دیکھیں اگر کسی وی لوگر نے اگر کسی یوٹیوبر نے اگر کسی نام نے حاد صحافی نے اگر کسی بھی شخص نے پاکستان کی ریاست ریاستی اداروں اور پاکستان کے اندر کسی بھی موتبر شہص یا کسی بھی انسان کی پگڑی اٹھالنے کی کوشش کی فیک نیوز کے ذریعے سے فیک پروپگنڈا کے ذریعے سے فیک پورا جناب تشہیر کے ذریعے سے اور اگر انہوں نے پاکستان کے اندر وہ دو سال کی جو لان نیسلس کے ماحول بنا ہے اگر اسی پریکٹس پہ آنے کی کوشش کی تو وہ نشان عبرت بنے گا باس یہ سن لیں ٹھیک اور فیہا صاحب اب یہ جو جس طرح حکومت سازی کا مرحلہ بھی آگے بڑھ رہا ہے ایک تو ان کے لیے معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور یہ دو جماعتیں ہیں جس طرح پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی ایمکیو ایم نے سپورٹ کی ڈیمانڈز ان کی بہت زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کیمنٹ میں شامل نہیں ہو رہی ایمکیو ایم حد سے زیادہ ڈیمانڈز کر رہی ہے ان کے ساتھ معاملہ تیہ نہیں ہو پا رہے یہ اگر اسی طرح اس سلسلہ چلتا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مضبوط حکومت ہوگی یہ مشکل معاشی فیصلے کر سکے گی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر سکے گی جس کے اوپر پہلے ہی اتحادیوں کی تلوار لٹک رہی ہے دیکھو مشکل فیصلے تو نگران حکومت نے بڑے اچھے کر لی ہے میں تو انوار الحق کاپٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے تیرہ مہینے بڑی اچھی حکومت کی تو اب یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک مضبوط حکومت نہیں ہے کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے کسی کے پاس واضح منڈیٹ نہیں ہے لیکن اس حکومت کے سامنے چیلنجز ہیں اب یہ چیلنجز کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک خیر کرے پاکستان کی ریاست سونی درتی پاکستان وہ آگے کی طرف جائے آگے کی طرف جانے کے حوالے سے دیکھنا ایک خوشخبری ہے کہ جناب پاکستان جی ایف تھنڈر تیارے وہ آزربائی جان کو جناب وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے کتنی بڑی خوشخبری ہے اچھی باتیں کوئی نہیں کرتا پاکستان کے میڈیا کے اندر سوشل میڈیا پر کہ پاکستان کہاں کہاں پر ترقی کر رہا ہے کہاں کہاں پر بیتری ہو رہی ہے ہماری تو یہی امید ہے کہ جناب شباز شریف صاحب یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے کسی صوبے کا وہ کامیاب ہو میری خواہش ہے کہ کے پی کے اندر تحریک انصاف کامیاب ہو وہاں کے لوگ کو سکون دینے کے لیے روزگار دینے کے لیے وہاں پہ رول آف لال آنے کے لیے وہاں پہ عوام کی زندگیوں میں خوشحانی لانے کے لیے اسی طریقے سے وہاں کے اندر بھی پوری پاکستانی قوم پاکستان کے تمام مقتبع فکر اور شعبہ زندگی کے لوں اس دوا میں اور اس عمل میں رہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو یہ حکومت کامیاب ہوگی تو پاکستان کامیاب ہو اور فیض صاحب یہ دراصل اب تینوں حکومتوں کے امتحان ہے کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت ہوگی سندھ میں پیپلز پارٹی ہے پنجاب میں اس وقت مسلمی گنون کی حکومت اب بننے جا رہی ہے تو یہ کتنا ہیلڈی کمپیٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اب پرفارمنس کا مقابلہ کیا جائے نہ کہ یہ بلیم گیم اور یہ والی سیاست سے باہر نکل کر آگے کی طرف لے کر چلا جائے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے اللہ کرے کہ یہاں پرفارمنس کے حوالے سے مقابلہ ہو یہاں پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد ختم ہو جو لوگ کے ذہنوں کی ایک اپریہنشن ہے جو میرے دماغ میں بھی آتی ہے آپ کے دماغ میں بھی آئی کہ شاید کے پی کے سے ہر وقت جناب لڑائی جھگڑا دنگا فساد بلانگوار کوئی اس قسم کے ماحول ہوں گے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسے حالات ہوں کے پی کے کی عوام بڑی برے حالات میں ہے جب وہ ٹھنڈے ہوں گے نا دو سال سے ان کو برج خلیفہ پہ چڑھایا ہوا ہے اتجاج کی اور جناب امریکہ سے آزادی کا جناب نعرہ دے کے جس طریقے سے پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ان کو ایک نفرت کے ماحول پہ چڑھایا گیا ہے جب وہ ٹھنڈے ہوں گے نا تو انہیں پتا چلے گا کہ صوبے کے حالات کیا ہیں صوبے کے معاملات کیا ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ واقعہ ہوا تھا چترال کے قریب جناب جس طرح وہ ڈولی کے اندر بیٹھ کے جناب لوگ جاتے ہیں صبح ہی صبح جناب وہاں پہ کوئی آپ کی کسی قسم کی میکینیکل کوئی فسیلٹی اور ایکپنٹ بوجود نہیں ہے لوگوں کو نہرے اور جناب نالے کراس کرنے کی اس طرح کی بے تہاشا مسائل ہے جو کے پی کے میں سارٹ اوٹ ہونے چاہیے جتنا اگر پوزیٹیو چلیں گے یہ علیہ امین صاحب اور پیٹی آئی اتنا اچھے طریقے سے فرم لگا ہے فیاس صاحب بس ایک آخری سوال ہے آپ کے بعد بریکنگ نیوز بھی ہوتی ہیں پرڈکشن بھی آپ بڑی زبردست کرتے ہیں جس میں اکثر صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں جو مرکز میں اب یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی کتنا لمبا عرصہ چلے گی یہ لگتا ہے آپ کو کہ اپنی مدت پوری کر سکے گی دیکھیں جب تک تو پوزیٹیو لی چیزیں چلیں گی نون لیگ کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ پورے پانچ سال کمپلیٹ کریں گی اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں شہباز شریف صاحب کے پاس یہ کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جتنے ان کے باقی سٹیک ہورڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ پوزیٹیو لی چلتے ہیں پورے ہمبل اور پورائٹ طریقے سے مجھے امید ہے کہ وہ پانچ سال پورا کریں گے بہت بہت شکریہ افیض حسن چوان صاحب سینئر رانوما آئی پی بھی ہمیں ساتھ موجود تھے کہہ رہے تھے کہ جو اگلی حکومت ہے جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کمزور ضرور ہوگی لیکن بہتر فیصلے کرے گی اور انہیں امید ہے کہ وہ پانچ سال بھی پورے کرے گی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد مہارے معاشیات خاکان نجیب سامائے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے اس پوری سیاسی صورتحال اور جو اس کے اس وقت ایکنومک چیلنجز ہیں اگلی آنے والی حکومت کو اس پر گفتو کریں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان کی اس وقت معیشت کو آئیم ایف کا اگلا پروگرام بڑی شدت کے ساتھ چاہیے ہے اور آنے والی حکومت کی پہلی ترجیح بھی ہوگی کہ فوری طور پر نہ صرف جو تیسری قسط ہے سٹینڈ بائی پروگرام کی وہ پاکستان کو ملے بلکہ جو اگلا ایک بڑا پروگرام ہے جس کا والیم تقریباً 6 رب ڈالرز کا جا رہا ہے وہ بھی اس کے معاملات فوری طور پر فائنلائز ہوں اور پاکستان کو ملے لیکن اب پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے آئیم ایف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان انتخابات کا پہلے آڈٹ کروائے جائے اور پھر اس کے بعد یہ کرز کے معاملات تیہ ہوں تو کیا اس سے کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور کیا ان سے آئیم ایف کی شرائط بھی کچھ ہمارے ملک کے لیے سخت ہو سکتی ہیں اگلے کرز پروگرام میں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ملکی معیشت کو اس کا کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور آنے والی حکومت کے لیے کتنے چیلنجز اس سلسلے میں بڑھ سکتے ہیں اس پر ہم گفتو کریں گے خاکان نجیب صاحب مہارے معاشیات ہیں خاکان صاحب نئی حکومت کے لیے پہلے ہی بڑے چیلنجز تھے کہ وہ بجٹ کیسے بنائیں گے آئیم ایف کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے آنے والے 6 سے 8 ماہ میں جو بڑی بڑی پیمنٹ اس وقت سر پر موجود ہیں اس کا بھی بندوبست کرنا ہے کہ ایسے میں اب یہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایک ماند کہ وہ آڈٹ والا معاملہ انتخابات کو آڈٹ کرے آئیم ایف اور اس کے ساتھ پھر قرض کو مشروط کرے تو کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی نئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے ایکانومی کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ٹھیک اہاتہ کیا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی ابھی بھی چیلنجنگ سٹیج میں ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اس سال 25 ارب ڈالر جمع کرنے ہیں ابھی اس میں سے کچھ 4-5 ارب ڈالر جو ہیں ابھی بھی انفلو ہونا ہے اور رول آورز تو ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اپنا مالیاتی خسارہ جو کہ اس سال بھی بہت بڑھا ہوا آ رہا ہے ساڑھے آٹھ ہزار ارب یعنی کہ آٹھ فیصد فسکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے فیڈرل یہ انٹینبل ہے انرجی کی سیچویشن ویسے ہی ہے سرکلی ڈیٹ بوت گیس پاکستان کی ایکانومی کے اس وقت کارنٹ پروگرام آپ نے یہ بھی صحیح کہا اس کو آپ نے کلوز کرنا ہے یہ ایک پروگرام ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی کی طرح کا نہیں ہے یہ صرف ایک انٹیرم فسیلٹی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ اس لیے دی گئی تھی کہ آپ یہ ٹائم انٹیرم گورنٹ کا with an انٹیرم فسیلٹی رائیڈ آؤٹ کر لیں اور میں یہ بھی کہتا ہوں مطلب کہ یہ قدر آسان فسیلٹی تھی اس میں پرائسنگ چینجز کر کے کاؤسٹ آف ریکاوری کر کے مونٹری ٹائٹنگ کر کے انفلیشن کو سنبھالنا انہی چیزوں پہ انحصار کیا گیا فورن فنڈ کے جو انفلو تھے ان کو یقینی بنایا گیا ایکسچینج ریٹ کو مارکٹ پہ چھوڑنے کی کوشش کی گئی سو یہ کوئی اتنا مشکل سٹرکچرل ورک نہیں تھا آنے والا پروگرام تو اس کے بغیر آپ اگلے سال کے پچیس ارب ڈالر اور باب صاحب کیسے کلیکٹ کریں گے آپ کے فرنڈلی کنٹریز نے بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ you stay with the IMF because وہ آپ کو reform path پہ رکھتا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور باب کہ پاکستان کو چوبیس میں پروگرام میں لے جائیے کس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں ایک ICU کے ڈاکٹر کے ساتھ کہہ رہا ہوں سو آپ کو میں اس طرح سے ایک اندیا دے رہا ہوں کہ آپ کی economy جو ہے وہ ICU میں ہے اور وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو کلیدی کام ہے وہ آپ نے نہیں کیے اس لیے سب political parties کو اور پی ٹی آئے پی ایم ایل این پی پی جے یو آئے ریجنل parties ایم کیو ایم سب کو اکٹھے ہو کر because یہ split mandate ہے on the IMF issue I think agree کرنا پڑے گا اور I think تھوڑا سا شاید پی ٹی آئے نے بھی اپنا stance جو ہے وہ soften کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ program کو continue کرنا چاہیے mature stand یہی ہوگا پر عرباب تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ یہ تو tip of the iceberg ہے اب یہ میں کیوں کہتا ہوں یہ agree کرنا کہ آپ نے جانا ہے IMF کے program میں تو ایک بات ہے آخر اس program کے خد و خال کیا ہوں گے عرباب اس program کا home grown plan کیا ہوگا پاکستان کا diagnostic جو پاکستان کے doctors نے کرنا ہے وہ کیا ہوگا پاکستان کا macro fiscal framework جو ہم نے بنانا ہے اگلے تین سال کا وہ کیا ہوگا اب یہ میں باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ dependent ہوں گے IMF پہ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو اور باب میں آپ کے پاس آسکتا ہوں میں ساری political parties کے پاس جا سکتا ہوں میں establishment کو on board لے سکتا ہوں let's say کہ اگر میں یہ کام کر لیتا ہوں تو دین ایک تقویت مل جائے گی نا کہ okay this is the plan جو ہم نے put together کیا اس کے یہ یہ اہداف ہیں یہ یہ تبدیلیاں ہیں یہ یہ structural کام ہیں تو ایک خاکہ تو سامنے آئے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تھوڑی در کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا اور باب کہ اب حکومت کو آنے والی اور local doctors کو اپنی responsibility خود لینی چاہیے IMF پہ چھوڑنا کہ وہ یہ کہتے ہیں اور خاکہ صاحب جب ہم اس نئے پروگرام میں اور زیادہ volume والے پروگرام میں جائیں گے تو کیا شرائط بھی مزید سخت ہوں گی اس کا ہم عام مطلب یہ نکالیں کہ آنے والی دنوں میں کیا energy tariff میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا کیا پھر inflation ایک عام آدمی کے لیے بڑھ سکتی ہے یعنی یہ پروگرام پھر ایک عام آدمی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے گا شاید long term میں تو ہم مشکل صورتیال سے نکلنے جا رہے ہوں لیکن یہ short term میں تو بہرال ایک crunch time ہوگا دیکھئے جو IMF کی پروگرام ہوتے ہیں وہ تقویت دینا کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ macro stability سی create کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی جو need ہے نا وہ pricing changes سے بہت ہو گئی ہے اس سے کیا مطلب ہے اس سے مطلب ہے کہ ہمیں price hikes devaluation monetary tightening اور جو مالیاتی adjustment ہم کرتے ہیں taxes نئے لگا کر اس چیز سے نکل کر اپنا پروگرام سامنے یہ رکھنا ہے کہ ہم tax کو آسان بنا کر لوگوں کو trust ڈال کر کیسے واپس لائیں گے کہ وہ دینا شروع کریں جو ان کو due ہے جو sectors out of tax net ہیں ان کو کیسے واپس لائیں گے اگر یہ سب کام نہیں کریں گے تو جو آپ فرما رہے ہیں پھر بجلی کی قیمت ہی بڑھانا پڑے گی پھر indirect taxation ہی بڑھانا پڑے گی اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو ایک بالکل آغاز ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک bankable project لے کے جانا ہے وہ bankable project جو ہے وہ قیمتیں بڑھا کے بھی energy پہ آسکتا ہے اور energy کی efficiency بڑھا کر قیمتوں کو نیچے لاکر بھی آسکتا ہے وہ IPP سے معاہدوں کو review کر کے قیمتوں کو نیچے بھی لاسکتا ہے وہ indigenous resources پہ move کر کے قیمتوں کو نیچے بھی لاسکتا ہے وہ discuss کی privatization کر کے قیمتوں کو نیچے بھی لاسکتا ہے اور جنکوز کی privatization کر کے قیمتوں کو نیچے بھی لاسکتا ہے اور حکران صاحب جو یہ بجٹ اس حکومت نے بنانا ہے کیا وہی اس حکومت کی direction اور seriousness آئی ایم ایف program کی طرف show کر دے گا کہ اس میں پھر کتنی چیزوں کو ان میں سے consider کیا جاتا ہے بہت درست بات آپ نے سامنے رکھی ہے آئی ایم ایف کے program کے اجرا کے بعد سب سے زیادہ ضروری جو بات ہوگی وہ budget making ہوگی اور اس میں expenditure کے reform ہوں گے taxation پہ ہم بہت بات کرتے ہیں پر pension کا reform پاکستان کی debt کا reform جس کی reprofiling ہونے والی ہے پاکستان کے پی ایس ڈی پی کا reform پاکستان کی targeting of subsidy کا reform current expenditure کو کم کرنے کا reform اگر یہ سب کام نہیں کریں گے اور اسی طرح جو اس سال کرنے جا رہے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار عرب کے قریب کا خسارہ یہ اگر اگلے سال دوبارہ کریں گے تو یقین رکھئے کہ پاکستان کی معیشت کی inflation کا challenge بھی کم نہیں ہو سکتا because جب بھی آپ borrowing کرتے ہیں 31 ارب ڈالر کے قریب federal fiscal کا خسارہ آ رہا ہے ذرا سوچئے کہاں کھڑے ہو گئے ہیں ملک اللہ کے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پہلے دن حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے operationally کہ ایک independent انسان سے کہنا چاہیے کہ بھائی یہ بتا دیجئے کھڑے کہاں ہوں ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا depth of challenge اور the depth of reform needed to meet that challenge یہ آپ نے بالکل بات درست کہی ہے پانچ سالہ حکومت کی جو basis بنے گی وہ اس مالیاتی سال کے بعد اگلے مالیاتی سال کے بجٹ کے خسارے کو سنبھالنے سے بنے گی یہ آپ کی بات میں ہنڈر پسنٹ وزن ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ خاکہ نجیب صاحب مارے معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے ایم ایف کا اگلا پروگرام بہت ہی ضروری ہے اور حکومت کی right direction will اور intention بھی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ملک اور ہماری معیشت کے لیے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے